لو دوستو ہمارے ملکوں میں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش وغیرہ میں جو بھی گھر وغیرہ بناتے ہیں وہ زیادہ تر جو گھر ہوتے ہیں وہ اینٹوں کے بنتے ہیں اینٹیں وہ کچھی اینٹیں بھی ہیں دوسری اینٹیں بھی ہیں پکی اینٹیں جو بھٹے وغیرہ میں بنتے ہیں برک کلن وغیرہ میں بنتے ہیں یہاں پھر وہ کانکریٹ کے ہوتے ہیں چھتے ہیں کانکریٹ کے ہوتے ہیں رینفورسمنٹ کی ہوتے ہیں مگر جو نیوزیلینڈ ہے آسٹریلیا ہے اور جو کینیڈا امریکہ جو دوسرے سے ملکیں وہاں پہ مکانات کیسے بنتے ہیں تو وہاں پہ جو مکانات زیادہ تر بنتے ہیں وہ ٹیمبر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ٹیمبر مطلب کس میں جو وڈ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور کیونکہ ان سارے ملکوں میں بہت بڑا جو جنگل کا ایریہ وہ ہوتا ہے وہ ٹیمبر وہاں پہ کافی حد تک وہاں پہ کافی حد تک وہاں پہ ویلیبل ہوتی ہے ٹیمبر ایک سسٹینبل مٹیریل بھی ہے اور انیوبل مٹیریل بھی ہے تو ٹیمبر کی کنسٹرکشن وہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہم نیوزیلینڈ میں ایک گھر انڈر کنسٹرکشن ہے اس کی جوٹی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ آف سائٹ جس کو کنسٹرکشن کہتے ہیں جسے مووبل ہاؤسز بھی کہتے ہیں جو یہ گھر یہاں پہ ایک فیکٹری والی جو سیٹنگ ہے جو ابھی یہ ورکشاپ ہے یہاں پہ یہ گھر بنایا جا رہا ہے کمپلیٹ پھر یہاں سے اس کو موو کر کے لے کے جائیں گے جہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو بھی اس کا آنر ہوگا ایک جو پورا کمپلیٹ جو گھر بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کیسا ہے تو یہ سارا جو ٹیمبر کا جو فریم ابھی بنایا ہوا ہے ٹیمبر جو یہ لکڑی ہوتی ہے یہ فریم اس کا اب یہ جو اس میں جو پنک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لکڑی کو نا یہ ٹریٹمنٹ اس کی کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کرنے کی یہ واجہ ہے کہ اس میں کوئی دیمک وغیرہ نہ لگے اس کی واجہ سے اس کو سارا ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ لکھاوا ہے اس چی ایٹ اس کی اسٹرکچرل گریڈنگ ہے اور یہ اس ورہ سارا اور یہ سارا جو جو گریڈنگ وغیرہ کی ہوئی ہے کہ یہ پروپر ایک وڈ جو یہ ٹریٹمنٹ اس کی کی ہوئی ہے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ جو جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہیں اسٹریلیا کے نیوزیلینڈ کے وہ پاس کی ایم ہیں اور اس کے مطابق یہ گھرنوں نے بنایا تو اوورال اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ساری جو کنسٹرکشن ہیں یہ سسٹینبل کنسٹرکشن کے اندر آتی ہے سسٹینبل کیونکہ ٹیمبر یہاں پہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے چھوڑا سا باہر بھی آتا ہے ریڈیئٹا پائن اس میں یوز کرتے ہیں اور یہ جو سارا آپ اوورال اگر اس کے اندر آپ انسلیشن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو اوورال بہت زیادہ اس میں اس کے بینیفٹ ہیں تو یہ چھوڑا سا اووروی میں آپ کو دکھانا تھا کہ کس طرح یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو فلال آگے اس کے جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو بناتے ہیں یہ جو ساری جو وال ہے یہ فلور پہ وال بنیں گی پہلے تاکہ فلور پہ جو وال بنیں گی یہ سارے جو ہمارے جوائسٹ وغیرہ ہیں اس کے بیچ میں جو نوگنگس وغیرہ ہیں پھر یہ باٹم پلیٹ ہے پھر وہ جو اوپر ٹاپ پلیٹ ہے تو اس کو جب بنا کے پھر اس کو یہاں سے اس کو لفٹ کر کے اس سرہ بنا دیں گے تو ٹیمپریری سپورٹ یہ فلال دیوئی ہے اور اب اس لئے اوپر یہ اس کے سارا جو لگنا باقی ہے چھت وغیرہ کا تو ٹیمپریری سپورٹ دیکھیں اس کو کھڑا کرتے ہیں پھر جیسے یہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا تو اس کو پھر یہاں سے اور چھت وغیرہ کے جو آ جائیں گے نا تو اس میں یہ اور مضبوطی آ جائے گی پھر اس کو فردر یہ ٹیمپریری سپورٹس یہ لگی ہوئی ہیں یہ ٹیمپریری سپورٹس ہیں یہ ہلی یہاں سے ہٹا دیں گے اور آل آپ دیکھیں اس قسم کا یہ کیسٹرکچر بنتے ہیں یہاں پہ تو اس کی جو بیچ میں ان جگہوں میں آپ کی جو انسولیشن آئے گی اور انسولیشن کی وجہ سے یہ پورا ایک بہت بڑا اس میں جو ایڈوانٹیج اس کا یہ ہو جائے گا کہ جتنی بھی آپ جو سردی ہے گرمی ہے جو بھی ٹیمپریچر آپ انسائیڈ کر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا مینٹین ہو جائے گا تو یہ فردر آپ کو بتائیں گے کس میں فردر اور کیا کے چیزیں اس میں آتی ہیں تو یہ تھوڑا سا جمع رہیں اس چینل کے ساتھ جتنی بھی جو کنسٹرکشن کی جو نیوز ہے کاسطور پہ جو گھروں کی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہاں پہ جو نیوزیلینڈ میں آسٹریلیا میں کینانڈا میں گھر کیسے بنتے ہیں اور یہ کارپنٹر کا ٹریڈ ہے پلمنگ کا ٹریڈ ہے وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لئے آپ یہاں پہ جو کورسز بھی ہوتے ہیں اور کیا کہ یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو سارا بتاتے رہیں گے تینکیو